شائع سلف ابنی نیو ویلوگ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آزروں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک بہت بڑی خبر دیئے خبر یہ ہے کہ پاکستان ورسز بنگلہ دیش کا جو سیکنڈ میچ ہے سیکنڈ جو میچ ہے سیکنڈ ٹیسٹ میچ جو کہ تیس ستمبر سے ہونا ہے کراچی کے اسٹڈیم میں اس اسٹڈیم میں تماشائیوں کی انٹری منع کر دیئے گئے کیونکہ نیشنل اسٹڈیم جو نیشنل بینک کا اسٹڈیم جو ہے وہاں پر کنسٹرکشن کا کام جا رہی گئے اس وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے وہاں پر تماشائیوں کو آنے سے مانا کر دیا گیا ہے آج کی جو پریس ریلیز آئی ہے چودہ اگس کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آئی سی سی چیمپنس ٹروفی کی تیاریاں جو ہو رہی ہیں جو تیاریاں ہو رہی ہیں اس کے تحت نیشنل بینک پاکستڈیم جو کراچی ہے اس میں تامیراتی کام کی روشنی میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان جو دوسرا ٹیسٹ میچ کے لیے بن کر دیا ہے تماشائی وہاں نہیں آسکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے جو تماشائی کرکٹ بورڈ نے آدھا کرتے ہیں تو کھلاریوں کو تحریک اور ترغیب فرام کرتے ہیں تاہم ہمارے مدداؤں کی صحت اور حفاظت کے لیے والین ترجی ہے اچھا وہ اس لیے ہے کیونکہ وہاں کسٹرکشن ہو رہی ہے دول مٹی وغیرہ بہت زیادہ ہے پورا سٹیڈیم کو رینیویٹ ہو رہا ہے اور موڈل جو ہے اس کا وہ جاری کر دیا گیا ہے یہ موڈل ہے اس کا جو چیمپنس ٹ چیمپنس ٹوفی سے پہلے فیز ون اور فیز ٹو میں دو دو فیزز میں اس اسٹیڈیم کو تیار کے جائے گا فیز ون میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیز ون جو ہے وہ اس طرح کا ہوگا اور اس پر بعد چیمپنس ٹوفی جب ہو جائے گی اس کے بعد جو فل ورجن اس کا فائنل ورجن آئے گا وہ اس ٹائپ کا ہوگا لیکن بہت خوبصورت اسٹیڈیم میں لگ رہا ہے اسٹیڈیم بہت اچھا لگ رہا ہے اور بننے کے بعد تینوں سٹیڈیم پنڈی سٹیڈیم لاہور اسٹیڈیم قضافی اسٹیڈیم اور کراچی کا ناشنل بینک اسٹیڈیم تینوں سٹیڈیم کو بہت بہترین طریقے سے رینیویٹ کیا جا رہا ہے اور بہت خوبصورت اس کے ڈیزائنیں اللہ کریں چمپنس ٹوفی پاکستان میں ہو اور جس طرح تیاری پی سی بی ابھی کر رہا ہے اور جس طرح کام جاری ہے میں کہتا ہوں کہ ہو گئی ہے اب لگ رہا ہے کہ پاکستان میں چمپنس ٹوفی ہونے کا مقصد یہ ہے کہ بہت بڑی چپ ملد ہے اس کے بعد تو کوئی کچھ ہے ہ نہیں کہ کوئی آہ سیریز باکستان میں نہ ہو سکے کیونکہ یہاں پر باکستان نے سیریز ہے کرا لی ہے پی ایس ایل ہو گیا ہے لیگز ہو گئی ہے مطلب ہر طرح کی ایونٹ ہو گیا آہ اسیا کپ ہو گیا اب یہ چمپنس ٹوفی ہو جائے گی تو انشاءاللہ ورلڈ کپ جائے وہ بھی باکستان میں ہوگا انشاءاللہ جب بھی باکستان کو ورلڈ کپ کے رائلز ملے گا باکستان میں ورلڈ کپ ہوگا اور دوسرا یہ کہ ابھی جو ہے آہ جو اچھا اس کے ٹکٹو کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اس فیصلے کے نتیجے میں ٹکٹو کی فروغ کو فوری طور پر محتل کر دیا گیا ہے اور وہ شائقین جنہوں نے پہلے سے ٹکٹ خریدے ہیں انہیں خریداری کے وقت فرام کردہ اکاؤنٹ کی تفصیلات میں جمع کی گئی رقم خود بخود مکمل واپس ہو جائے گی جو آپ نے ڈیٹیل دیتی اس کے اندر آپ کو پیسے واپس ہو جائے گی اور پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے وہ آہ اس تکلیف سے بہت افسوس کرتا ہے اور اس قدر شائقین کو یقین دلاتا ہے کہ سیڈ اور باقی یہ کہ زبردست انتظام ہے اور کچھ نہیں کراچی میں تو ویسے بھی ٹیس میچ میں دیکھا جائے تو پبلک اتنی نہیں آتی ہے ٹھیک ہے جو کہ اچھی چیز ہے کہ کام نہیں رک رہا اگر اس کے لئے کام رک جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے چھ دن اور دو دن اس میں سات آٹھ دن جو ہے وہ آپ کا کام رکتا ہے تو یہ بہت اثر پڑے گا کیونکہ الریڈی ٹائم نہیں ہے ٹائم بہت شارڈ ہے اور مقابلہ وہ کہتے ہیں نا بہت سخت ہیں تو ابھی چل رہا ہے پاکستان کا یہ چندے سٹوفی ج جو ہے وہ دوہزہ پچیس انشاءاللہ پاکستان میں ہوگی اور پاکستان بنگلہ دیش کا جو ایونٹ ہے پہلا میچ پنڈی میں ہے وہ بلکل پنڈی میں ہوگا ماشا آئیکین وغیرہ اس کا بھی نینویٹ کا کام ہو رہا ہے لیکن وہ اس لیبل پہ نہیں ہو رہا کیونکہ وہاں پر ابھی بہت سی جگہ ہے جہاں پر پبلک بیٹ سکتے تو پبلک وہاں پر علاو ہے پنڈی سٹڈیوم میں اور جو پنڈی سٹڈیوم کے میچ ہے وہ ایکیس تاریخ سے سٹارڈ ہوگا ایکیس سے جو ہے وہ پانچ دن کا ٹیسٹ میچ ہوگا پھر اس کے بعد تیس تاریخ سے جو ہے وہ کراچی نیشنل بینک سٹڈیوم میں وہاں پر ہونا ہے دوسرا ٹیسٹ دو ٹیسٹ میچ ہوگی سیریز پاکستان بنگلہ دیش کی جو ہے وہ ہوگی آگست کے مہینے میں اور ستمبر تین تک آخری میچ سے جو ہے آخری دن جو ہوگا اس کا تیسن میں تین ہوگا تو باقی اچھک دام ہے اور باقی جو بھی اپ ڈیٹ آتی رہے گی میں آپ کو دیتا رہوں گا آپ میرے چینل کو لائک کریں سبس دیتا رہے گا